اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے چیس رینر کی جو فیز فور ٹیمپلیٹ ہے اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک میمبر نے ریکویسٹ کی تھی اس کی ریکویسٹ پر یہ ایٹوریل بنایا جا رہا ہے تو شروع کہتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا انٹیک یہ زیادہ تر آپ کے کلائنٹ نے فیل کرنا ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی ویبزیٹ کی یوئرل کیا ہے کیا وہ آپ کو ایکسس دینا چاہتا ہے کیا وہ آپ کو سرچ کنزول اور بینک ایکسس دینا چاہتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو کمپیٹرز ہیں اس کے دس یوئرلز اور اس کے بعد ایمپورٹنٹ آن لائن سیل اس کی لیڈ ورث اور سرویس سیل ورث اور اس کے سوچل سگنرز وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہیں نا یہ آپ کو کلائنٹ دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی اس میں خود لکھنا ہوتا ہے اچھا یہ جب client fill کر دیکھا اس کے بعد resources ہے اس میں کچھ important چیزیں ہیں اس کے بعد analytics تو اس میں date لکھیں گے اور یہاں سے آپ چیک کریں گے کہ analytics انسٹالڈ ہے یا نہیں تو انسٹالڈ ہے یہاں پہ یہ رکھیں گے created کی date آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل انیلیٹک سے اس کے بعد correct url tag manager اس کے لئے ایک ووٹ tag extension ہوتا ہے وہ use کرتے ہیں اس کے بعد چل دیں سرچ کنزول کی طرف correct url آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو variation use ہوئی ہوئی ہے مطلب باقی جو تینوں variations ہیں وہ اس کے اوپر redactوری ہیں کہ نہیں تو اگر ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ yes لکھنا ہے یا پھر آپ یہاں پہ link paste کر سکتے ہیں اس کے بعد site map آپ نے دیکھنا ہے site map سے یہاں پہ site map submit ہونا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نہیں ہوا ہوگا اسے copy کریں گے یہاں پہ کریں گے paste اس کے بعد yes site map errors errors جب یہ complete ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہاں پہ show ہوں گے جیسے for example اب اس site map میں error آ رہا ہے تو یہاں بھی status میں error show رہا ہے اچھا جی اس کے بعد تو اس میں نہیں تھا اس وجہ سے no کریں گے manual planalities آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں manual actions سے no issues آ رہے ہیں تو اس وجہ سے no اس کے بعد جائیں گے wing میں اس کے بعد wing console میں check کریں گے کہ ڈومین بھی url ٹھیک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈومین بھی url ٹھیک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈومین بھی url ٹھیک ہو تو سائٹ مائپ جو ہے وہ correct ہے سائٹ مائپ errors کوئی error نہیں اس کے بعد next one web design آپ چیک کریں گے کہ website responsive ہے کہ نہیں آپ چپ کریں گے آپś اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسپونسیو ہے یہاں پہ بائل فینلی شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس کا ڈیزائن اگر اس میں کوئی مسئلہ بغیرہ ہو تو ڈیزائن ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا بھی کہیں سے بروکن نہیں ہے تو یہاں پہ لکھیں گے نو اس بار ٹیکنیکل ایسیو اسے چیک کرنے کے لیے ڈیزائن ٹھیکنٹ ڈیزائن ٹھیکنٹ ڈیزائن ٹھیکنٹ یہاں پہ چار پوسٹ کریں گے اور اس کے بعد دو پوسٹ کے ڈیزائن ٹھیکنٹ آپ یہاں پہ ڈیزائن ٹھیکنٹ ڈیزائن ٹھیکنٹ اس والے کو اس پہ ڈیزائن ٹھیکنٹ ہونا چاہیے تھا تو اگر اسے اوپن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ٹھیکنٹ نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈیزائن ٹھیکنٹ ڈیزائن ٹھیکنٹ ڈیزائن ٹھیکنٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی پوٹنٹ پیج ویب سائٹ کا بلاک نہ ہو HTML site map تو اس میں exist کر رہا ہے yes پورٹر پہ یہ ہے yes فیوی کون بھی لگا ہوا ہے yes broken link آپ پیک کر سکتے ہیں screaming frog سے اسے copy کریں گے اور یہاں پہ کر دیں گے paste start اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس screaming frog نہیں ہے یا آپ اسے use نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ایک اور tool ہے ڈاکٹر Link check اس میں link paste کریں گے ٹھیک достyardасть ڈاکٹر ڈیون ہے 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 9404 پیٹس فائن ہو گئے ہیں ہے 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 اس کے علاوہ یہ بھی کچھ پیجز ہیں اور یہ ریڈریٹس ہیں ہے یاس میٹا کی ویڈز میٹا کی ویڈز میسنگ ہیں تو جو کیا چیز ہے یہ میسنگ ہونے چاہیے اس کے بعد انٹرنل لنکنگ یہ آپ ایچرہ سے دیکھ سکتے ہیں کے بعد ڈومین کا url لکھیں گے یہاں پہ یہاں سے انٹرنل بیکلنک یہ کریں گے export full ہے ڈومین ہم کریں گے ڈومین اس کے بعد اس سے کریں گے کوپی اور یہاں پہ کردیں گے پیسٹ موسیقی اچھا جی یہ پوسٹ ہو گئے ہیں سارے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں پیج اپٹیمائزیشن یہاں پہ جیٹی میٹرکس میں ڈومین کی یوریل اینٹر کریں گے اچھا جی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایکسٹرنل ہیں یا انٹرنل تو یہ ایکسٹرنل ہیں مطلب فکس نہیں کیا جا سکتے تو اس کے علاوہ باقی سارا کچھ کافیات تک اپٹیمائزد ہے پیج سائز جو ہے وہ انڈر 3 ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ لوڈ ٹائم جو ہے وہ انڈر 5 ہو ڈر 5 ہونا چیز کتے ڈیویر ڈیویر اور thank you index نہیں اس کے بعد pdf pdf check کرنے کے لئے file type column pdf 41 pdf ہیں indexed تو یہ basically index نہیں ہونے چاہیے yes 41 اس کے بعد dates url equal to those please تو date archives نہیں indexed date archives وہ ہوتے ہیں جن کے end پہ date آتی ہیں صرف یہ جو date آ رہی ہے یہ تو pages کی urls میں ہیں تو وہ archive بہر چیز ہوتی ہے no اس کے بعد author yes اگر آتھر ایک ہو تو ڈینڈیکس کر دیا جاتا ہے اس کے بعد post tags no product tag تک چیک کیے جاتے ہیں جب آپ کی ویب سیٹ وو کمرس ہو product hashtag اچھا جی یہ بھی no اس کے بعد directories تو ڈینڈیکٹریز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ directory browsing جو ہے وہ unnable نہ ہو یہ تو pdf files ہیں ان کے علاوہ REE ڈینڈیکس دیا ہے کہ ڈینڈیکس تو آپ دیکھ سکتیں کہ کوئی نہیں no account pages mej dash account card اور checkout اس کے بعد ڈرافٹ نو انکیٹیگرائزڈ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے میڈی اٹیچمنٹ میڈی اٹیچمنٹس میں جو سب سپیل چیز دیکھنی ہے آپ نے وہ یہ کہ آپ نے جانا ہے یوست میں اور یہاں سے سرچ اپیرینس اور یہاں سے آپ نے اسے دیکھنا ہے اگر یہ نو ہے تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ اس بھی ہوتا ہے اور چار پانچ یو آرل انڈیکس ہوتے ہیں تو انہیں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سارے یو آرل چیک کرنے پڑھتے ہیں گوگل سکریپ ہم ٹرائی کا سکتے ہیں ان یو آرل فوٹو پکچر تو اگر دیکھا جائے تو سارے نورمل ہی لگ رہے ہیں اچھا ان کا سٹرکچر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں 갈ہ UL thirteen ہوں گوگل واپ گوگل tota بما ڈیانے گوگل پدو قن یła قنкими لوگ یہ com ecz ecz wp com with ecz get20 0ф week with ecz 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 اس کے بعد example.com slash product dash tag slash test اس کے بعد example.com slash wp-pontent slash plugins slash اچھا اس کے بعد account pages example.com slash my dash account یا slash card یا slash checkout اس کے بعد example.com slash draft اس میں draft use ہوتا ہوگا کبھی کبھی numbers بھی random use ہو جاتے ہیں اس کے بعد uncategorized example.com slash category slash uncategorized اس کے بعد example.com اس میں slash post کا لنک آتا ہے مطلب جو post ہوتی ہے اس کا لنک ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ image کا name ہوتا ہے acid test dash image اس کے بعد ctr optimization آپ نے جانا ہے screaming frog میں یہاں سے آپ نے connect کھ کینے ہے پس ایسی ہم اسے کریں گے دوبارہ فیچ یہاں سے جائیں گے نیچے اور سائٹ کنزول اس کے بعد کلک پہلے لے کریں گے کہ میں ہم اسے کریں گے یہاں سے کنزول کریں ہم اس کے بعدMP کریں گے میڈیا ریئرچمنٹس میں جو سب سپیل چیز دیکھنی ہے آپ نے وہ یہ کہ آپ نے جانا ہے یوست میں اور یہاں سے سرچ اپیرنس اور یہاں سے آپ نے اسے دیکھنا ہے اگر یہ نو ہے تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ اس بھی ہوتا ہے اور کوئی چار پانچ یو آرل انڈیکس ہوتے ہیں تو انہیں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سارے یو آرل چیک کرنے پڑتے ہیں گوگل سکریپ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں ان یو آرل فوٹو پکچر تو اگر دیکھا جائے تو سارے نورمل ہی لگ رہے ہیں اچھا ان کا سٹرکچر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں فارل اگر دیکھا کور طل Jonah lag ڈش ڈش 0 8 ڈش 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 thousands ڈa ڈش 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 ап ali ڈش ڈش ڈالن..... چین پ Preis اک depicted ڈالن.. او چین contar ڈالن.... اس کے بعد example.com slash product dash tag slash test اس کے بعد example.com slash wp- content slash plugins slash slash اچھا اس کے بعد account pages example.com slash my-account slash card slash checkout اس کے بعد example.com slash draft اس میں draft use ہوتا ہوا کبھی کبھی numbers بھی random use ہوتے ہیں اس کے بعد uncategorized example.com slash category slash uncategorized اس کے بعد example.com اس میں slash post پوسٹ کا لنک آتا ہے مطلب جو پوسٹ ہوتی ہے نا اس کا لنک ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ image کا name ہوتا ہے ایسے test اس کے بعد CTR optimization آپ نے جانا ہے screaming frog میں یہاں سے آپ نے connect کرنی ہے api search console setting contact back ہم اسے کریں گے دوبارہ fetch یہاں سے جائیں گے نیچے اور search console پ特 onda دے نمی کچھ کو اس کر اس کریں کچھ ان تو آپ نے ان کو سیلیٹ کرنا ہے اور جہاں تک یہ انپریشن اور ڈیٹا ہے وہاں تک کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کنڈیشننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا سیٹیا ٹھیک آرہا ہے کس کا نہیں ٹھیک آرہا اس کے بعد سکیما مارک اپ سکیما مارک اپ کے لیے آپ کو گول سٹرکٹر ڈیٹا ٹیسٹنگ ٹول یوز کرنا بڑے گا اس کا ٹھیک آرہا ہے یں گا اس کا ٹھیک آز happening اس کے بعد لوکل بزنس کے لئے ہم بزنس پیجز کو چیک کریں گے اور اس کے بعد بلوگ جو ہے اس میں ہم بلوگ کو چیک کریں گے تو یہ آرٹیکل اور ویب پیج سکیما بھی سیم چیز ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یس بلوگ پوسٹنگ مارک اپ یہ ویب پیج یس اس کے بعد بریڈ کم سکیما نو نیوز آرٹیکل سکیما نو ایوینٹ مارک اپ ایوینٹ پہ اوپن آس سرویس مارک اپ یہ سرویس پیجز پہ تو ہماری ویب سیپ پہ نہیں ہے تو آپ نے سب پیجز کو اس کے اندر چیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پرڈکٹ مارک اپ یہ وو کمریس میں کونٹیکٹ مارک اپ اچھا اگر آپ کو سکیما نہیں لگانا تو آتا تو آپ میری سکیما سریز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے نہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں نہیں یوز ہوا وہ اس کے بعد اب آوٹا سکیما نو اس کے بعد اوپن گراف جو ہے اوپن گراف ڈیٹا کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں موز بار موز بار یہاں سے یہ سکین کے بٹن کے پر کلک کریں گے یہاں سے مارک اپ اوپن گراف تو اگر ٹک کا نشان ہوا تو اس کا مطلب یوز ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں پیس بک ڈی بگر سے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی image description بغیرہ سارا کوئی ٹھیک ہے اس کی description ہے یہ title یہ url اور یہ image all text اس کے بعد آپ جو main pages ہیں انہیں چیک کریں گے اس کے بعد آپ google my business کو دیکھیں گے کہ وہ verified ہے اور website جو ہے وہ بھی same ہے اس کی description آپ دیکھیں گے کہ ایڈ ہوئی ہے یا نہیں categories دیکھیں گے اور reviews کو دیکھیں گے کہ انہیں response کیا گیا ہے یا نہیں چاہ آپ یہاں سے for example اسے ہی open کر لیتے ہیں سب سے پہلے چیز یہ verified ہے یا نہیں تو یہ verified ہے اس کے بعد info میں جائیں گے یہاں سے website دیکھیں گے اس کا url same ہاں جی same ہے اس کے بعد اس کی description ایڈ ہوئی ہے یہاں پہ yes categories ایک ہی category ہے multiple ہونے چاہیے تو no respond to reviews تو reviews کو respond نہیں کیا گیا so that's no title میں keyword stuffing کی گئی ہے no post دیکھنی ہے کہ ہفتے میں تین دفعہ کی گئی ہے یا نہیں no unnecessary images جو random images آپ نے add کی ہوں اس کے بعد تین services کی مجز ہونی چاہیے تین ان سائٹ کی تین آوٹ سائٹ کی اور تین ٹیم کی یہ یہاں سے آپ select کر کے تو add کریں گے اچھا لیے اس کے بعد duplicate content internal check کریں گے آپ site liner سے اور download site report یہاں سے کھٹ بھی کیا اور یہاں پہ کر گیا پیسٹ تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں percentage وغیرہ اس کے بعد آئی وال آڈٹ اس میں آپ چیک کریں گے خود ہی ویب سائٹ کو اس کو براوز کریں گے اور اس کے انڈیکس پیجز دیکھیں گے اور یہاں پہ اپنے پوائنٹو بھی شیئر کریں گے اس کے بعد screaming frog crawl یہاں سے html select کریں گے اسے copy کریں گے اور یہاں پہ paste کریں گے اس کے بعد اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے یہاں سے تو کرنے کے اوپر ٹائٹل بھی آ جائیں گے جب اس کے بعد کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ آپ کو کرنی پڑے گی ایج ریسرچ سے وہ تو اس ویڈیو میں سمجھائی نہیں جا سکتی تو آپ اپنے کمپٹیٹر جو ہیں ان کے ڈاؤنلوڈ کریں گے کیورڈز اور جن کی زیرو ڈیفکلٹی ہے وہ آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہ آپ کو ایج ریسرچ کرنے پڑے گا اس کے بعد منی چیٹ یوٹیوب یہ دوسری چیزیں ہیں تو ویڈیو دیکھنے کو شکریہ اسی کے ساتھ ہی آڈٹ کمپلیٹ ہو گیا اللہ حافظ اگر کوئی قویسٹنز ہو تو وہ نیچے کمپٹ سیکشن میں پوچھ لیتے گا سکیلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل موف ورڈپریس، ایسی او، گیم ڈیویلپمنٹ، انڈوری ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائیس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوئن کریں ایسی او ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے قویسٹنز پوسٹ کریں